بس ایک بار لگا لو یہ تیل بال دندونے رات چوگنی بڑھیں گے تو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب آجے پھر آپ کے لئے لے کر آئیوں بہت ہی یوسفل ریمیڈی جو آپ کے بالوں کو دندونہ رات چوگنہ بڑھانے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گی تو ہمیشہ کی طرح اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستو کچھ لوگوں کے بال جلدی لمبے نہیں ہوتے ہیں پھر چاہے وہ سفتہ میں دو یا تین بار تیل ہی کیوں نہ لگائیں یدی آپ کے بال بھی لمبے نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں بتائے گئے بالوں کو تیجی سے لمبا کرنے کا گھرے لون اس کا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دوستو بینہ اسکیپ کے ویڈیو کو پورا دیکھے گا لاشٹ تک دیکھے گا کیونکہ اینڈ میں میں کچھ ایسی چیز میں ایڈ کرنے والی ہوں جس سے آپ کے بالوں کی گروت بہت ہی تیجی سے بڑھے گی آپ کے بال جو ہے وہ دن دونے رات چوکنے بڑھیں گے اگر آپ بھی بالوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اچھے سے واش کریے گا دوستو سب سے پہلے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر لے لیں گے میتھی دانا تو یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل سپون یہاں پر میتھی دانا لینا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں میتھی میں بیٹامین اور پروٹین پائے جاتا ہے جو بالوں کو ہیلڈی رکھنے کے ساتھ لمبا بنانے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ میتھی کے بیجوں میں آئرن کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو کی بلڈ سرکولیشن کو صحیح کرتا ہے اور بالوں کو اندر سے مجبوط بناتا ہے ساتھی یہ ہمارے ڈینڈرپ کو بھی ختم کرتا ہے دوستو اب ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اس میں سرسو کا آئل یعنی کی مسٹرڈ آئل ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تو ایک چمچ بھر کے میں نے یہاں پر مسٹرڈ آئل لیا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مسٹرڈ آئل ہمارے ہیئر گروت کے لیے بہت ہی زیادہ وینی فیسیل مانا جاتا ہے تو یہاں پر اس آئل کو آپ کو ضرور ایڈ کرنا ہے اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا اور گھنا بنانا چاہتے ہیں دوستو اب ہمارا یہاں پر جو نیکشٹ انگریڈنس ہونے والا ہے وہ ہے یہاں پر ناریل کا تیل ناریل تیل پوسک تکتوں سے بھرپور ہوتا ہے اس تیل کو سہت اور توچہ کے ساتھ ہی بالوں کے لیے بھی کافی فائدے مند مانا جاتا ہے ناریل کے تیل میں کئی ایسے گڑھ ہوتی ہیں جو بالوں کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں ناریل کا تیل بالوں کو موشریز کرتا ہے بالوں کو ملائم اور سائنی بناتا ہے ویسے تو آپ ناریل کے تیل کو بالوں پر کسی بھی سمیں اور کسی بھی طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اب ہمارا جو نیکشٹ انگریڈینس ہے وہ ہے یہاں پر گلاب تو میں نے یہاں پر ایک گلاب لے لیا ہے اور اسے توڑ کر اس طریقے سے اوائل میں ڈال دیا ہے اور ساری چیزوں کو ہمیں یہاں پر اچھے سے مکس کر لینا ہے دوستو گلاب میں ایک انٹی آکشیڈنٹ گڑھ ہوتا ہے جو ہمارے ہیر سے ہمارے سر سے ڈینڈرف کی سمسیوں کو دور کرتا ہے دوستو گلاب میں بیٹامین اے بی سی اور ای جی پائے جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو بڑھنے میں بہت ہی زیادہ مدد کرتا ہے دوستو تو یہاں پر آپ کو گلاب ضرور سے ایٹ کرنا ہے دوستو ہم یہاں پر چلیں گے گیس کی طرف تو ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پر ایک برطن میں ڈال دیا ہے تو یہاں پر میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے آپ کوئی بھی یہاں پر برطن لے لے اور آپ کو گیس کا فلیم بلکل لو کر دینا ہے لو فلیم پر ہمیں ان چیزوں کو پکا رہا ہے آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو یہاں پر گیس کا فلیم ہائی نہیں کرنا ہے ہائی فلیم پر اگر آپ اس کو پکائیں گے دوستو تو یہ بہت ہی جلدی سے جل جائے گی ساتھ میں آئل بھی جل جائے گا اور آپ اچھے سے جو آپ کو فائدہ ملنے والا ہے آپ کے ہیئر کو وہ آپ کو یہاں پر وینیفٹ نہیں ملے گا تو آپ جتنا چاہے اتنا گیس کا فلیم بلکل لو رکھیں لو فلیم پر آپ کو یہاں پر بلکل جب تک اس کا گلاب کا بلکل کلر چینج نہیں ہو جاتا جو ہم نے اس میں انگریڈینس ایٹ کیے ہیں جب تک ان ساری چیزوں کی کلر چینج نہیں ہو جاتے بلکل لو فلیم پر تب تک ہم اس کو پکائیں گے دوستو یہ تیل بہت ہی جیادہ وینیفیسیل ہے آپ کے بالوں کے لئے آپ جب اسے یوز کریں گے آپ کو دیکھ کر حیرہن رہ جائیں گے کہ آپ کے بال اتنی تیجی سے لمبے اور گھنے ہو جائیں گے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ سے آپ کی دور ہو جائے گی دوستو اب یہاں پر یہ اچھے سے پک چکا ہے اور گیس کا فلیم میں نے ہاں پر بند کر لیا ہے اس کو ہم کر لیں گے تھنڈا تھنڈا کرنے کے بعد دوستو اب میں چیز ہمیں یہاں پر کرنا کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر بہت دھیان دینے والی بات ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے میس کرنا ہے مطلب چمچ کی ہیلپ سے اس طریقے سے ہم میس کریں گے تو آپ نے اس کا کلر دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس کا بلکل کلر چینج ہو گیا ہے بلکل لو فلیم پر میں نے اس کو پکایا ہے کم سے کم مجھے اسے پکانے میں لو فلیم پر چار سے پانچ منٹ لگی ہے تب جا کے اس کا کلر چینج ہوا ہے دوستو ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک باول لے لیں گے باول میں ہم یہاں پر ایک چھنی رکھ لیں گے اور اس تیل کو ہم چھان لیں گے دوستو یہاں پر میں نے بہت ہی کم کوئنٹیٹی میں اس آئل کو بنایا ہے آپ چاہے تو یہاں پر کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور اس آئل کو بنا کر آپ جتنے دن چاہیں اتنے دن آپ اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں مطلب کافی دن کے لیے آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ساتھ میں یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی لمبا اور گھنہ بنائے گا دوستو اس ریمیری کو جب آپ پندرہ دن تک یوز کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کا فرق نظر آئے گا کہ جو آپ کے بال چھڑ رہے ہیں آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے آپ کے بال لمبے نہیں ہو رہے تھے وہ ساری سمسیاں آپ کی اس آئل کو لگانے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گے آپ کے بال اتنی تیزی سے بڑھیں گے کہ دن دونے راج چوگنے آپ کے بال بڑھیں گے دوستو آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو بال مجبوری میں کٹوانے پڑیں گے اتنی تیزی سے بس آپ کو اس کو continue اپنے ہیئر پر اپلائی کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی بس آپ کو اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا لاشت تک دیکھنا ہے تب ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا آئل ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب یہ ہماری ہیئر پر لگانے کے لیے اکتم ریڈی ہو چکا ہے تو چلیئے اب میں بہت ہی خاص بات بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپنے سر پر تو دوستو یہاں پر آپ کو اس آئل کو اپنے ہیئر پر ڈیلی اپلائی کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کی عادت ہے کہ رات کو آپ بال کھول کر سوتے ہیں تو اسے آج ہی بدل لیجئے اگر آپ تیزی سے بالوں کو بڑھانا چاہتے ہیں رات کو گتھی ہوئی چوٹی بنا کر سوئیں اسے نہ ہی بال الجیں گے اور یہ تیزی سے آپ کے بالوں کو بڑھنے میں مدد کرے گا اگر آپ ہر دن بال دھوتے ہیں تو اس سے آپ کے بالوں کی جڑ کمجور ہو جاتی ہے اور بال بھوکے اور بے جان ہو جاتے ہیں اس لئے خوصص کریں کہ آپ ایک یا دو دن چھوڑ کر ہی اپنے سر کو دھوئیں اس سے اسکیلپ کی کلیننگ بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے